زندگی کو خاص بڑی نہیں ہے ہم دیکھیں ہماری عالمِ عروا میں اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا ہماری روحوں کو پیدا کیا کتنے سالم وہاں رہے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری روحِ عالمِ عروا کے اندر تھی کتنے سال تھی ہزاروں سال تو ہو گئے آج تک ہزاروں سال تو ہم عالمِ عروا میں رہے اس کے بعد دنیا میں آئے کتنے سال کے لئے پچاس سال ساٹھ سال سو سال ہم لوگوں کی زندگی تقریباً اتنی ہے اگر زیادہ سے زیادہ جئے گی اس کے بعد قبر کے اندر جانا ہے تو کب تک قبر میں رہنا ہے دس بیس سال کی جب تک قیامت نہیں آتی تب تک قبر میں پڑے رہنا ہے جو آدم علیہ السلام کے دور میں مرا آدمی وہ آج تک قبر کے اندر ہے قیامت تک قبر میں رہے گا کتنی لمبی زندگی ہو گئی اور میدانِ حشر کا ایک دن پچاس ہزار برس کے برابر ہے وہ ایک دن کتنا لمبا ہے اور پھر اس کے بعد جو وہاں سے گزر کر کے جانا ہے علماء فرماتے ہیں علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ آخرت کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہے تو بتو آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے ہم سے پہلے جو زندگی تو یہ بیچ کی تھوڑی سی زندگی ہے چالیس پچاس ساکھ 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 یہ تھوڑی سی زندگی ہم کو محل کرنی ہے کس کے لئے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے اس کی فکر کرنی ہے کی تھوڑی سی زندگی چاہے مخانہ کم خالوں کوئی بات نہیں چھے بلیانی نہیں کھا سکا کباب نہیں کھا سکا مہنگے کپڑے نہیں بہن سکا دبلی گاڑیاں نہیں خرید سکا آئیپون نینے نہیں خرید سکا بڑی بڑے فائی سٹار میں نہیں گھوم سکا دنیا کی بڑی بڑی میں نے بللنگیں نہیں دیکھی مہت مستی دنیا میں نہیں کی میں فقیر آنے زندگی گزار کر کے چلا گیا کوئی مسئلہ ہے کتنے سال بیس تیس سال چالیس سال تھوڑی دیر کی زندگی میں پریشانی میں گزار کر رہا جب تک ایک آدمی ایسا ہو کی ساری زندگی پریشانی میں رہا ودیس پاک میں آتا اس کا حومت خلاصہ یہ ہے کہ زندگی بھر ایک آدمی تنگ رہا مالی اعتبار سے حالات کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اللہ پاک نے اس کو تنگی میں رکھا پریشانی میں رکھا اور موت آئی تو اللہ پاک کو کھڑا کیا میرے بندے اس کو جاو اس کو جننت کا اکھر کا اکھرا نہ queremos آپ در سے جننت regarding اکھر کھرsun اکھر نہیں جننت کے دور سے آپ اس کو پوچھا گیا تمہیں دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہے ک�� اللہ میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی تمہیں مزے بہترract ایک زندگی اس کو دور سے دیکھی تو اپنے سارے غم بھول گیا پچاس سال?」 سال کے سارے تکلیفیں بھول گیا ہے کہ اوہ بڑی مزے کی زندگی ہے میں نے تو کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں دنیا میں یہ تھوڑی سی زندگی ہے یہ زندگی پر ہم کو احتیاط کرنا ہے ہم لوگ جاتے ہیں میڈیکل پالچ میں جو لوگ میڈیکل میں پڑھتے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں جو لوگ بدوا سے کشتوار سے روڈا سے ردا سے یہاں ساد محلہ میں جمعوں میں پڑھائی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اپنے مزے کی زندگی کو چھوڑ کر کے وہ شوپیاں سے آئے ہوئے ہیں باغوں کے مالک ہیں کروڑوں کا ان کا سالانہ ٹرنور ہے وہ چھوڑ کر کے یہاں پڑھ رہے ہیں تھوڑے سے کمرے میں دس بہت دس کے ایک چھوٹے سے کمرے میں دو لڑکے ہیں چھوٹا سا ہافتن کا اسی لگا ہوا ہیٹر کو کھانا بنا رہے ہیں خود بنا رہے ہیں خود کھا رہے ہیں کیوں ہالانکہ گر میں نوکر چاکر ہیں باغ بگیچے ہیں سب کچھ ہے پھر یہاں کیوں کر رہے ہیں کہ سب کیا ہے یہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں آپ کو کیا کمانے کی ضرورت ہے باغ مرے گا تو باغ آپ ہی کا ہے سارے باغ آپ کے ہیں سارا بزنس آپ کا ہے یہ لاکھوں کی ہزاروں ہزاروں پیٹیاں سالانہ جا رہے ہیں سیف کی پیٹی یہ سب آپ ہی کے خانتے میں ہیں سب پروفٹ آپ کا ہے آپ کو یہ ضرورت ہے تھوڑے سال کی بات ہے بس چار پاک سال کی بات ہے ایک بار ہو جائے گا اس کے بعد ایک دو سال بی جی کر کے اپنی جاب لگ جائے گی دو تین لاکھ روپیات سیلری ہو گی مزے کریں گے احش کریں گے چند سال کی بات ہے تو چند سال مشکت برداشت کر رہے ہیں کس کے لیے آگے کی زندگی بہتر ہو جائے اور وہ کر رہے ہیں تنگیی برداشت کر رہے ہیں کسیتوں برداشت کر رہے ہیں حالات کے اندر ہیں اپنی مزے کی زندگی کو چھوڑ کر کے یہاں تنگی برداشت کر رہے ہیں پانچ چھ سال تھوڑا سا تنگی برداشت کر لیں گے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ایش ایک بار گورنمنٹ جواب مل گئی تو بس پر ایش حالانکہ اس کے بعد ایش ہے کوئی ایش نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں ڈگری اسے پہلے اوپر مہنچ گئے کتنے لوگ ایسے ہیں ڈگری ہے ملنے کے بعد بھی ایش نہیں ہے سرکاری ایمپلائی ہے لیکن ان کو جو ہے ایش نہیں ہے مزے نہیں تنگی میں ہے ابھی بھی تنگی میں ہے کورپنٹ جواب ملنے کے بعد بھی تنگی میں ہے تو اس امید پر کی تھوڑی سال تھوڑی محنت کر لیں اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ایش کر لیں گے اس امید پر لگے ہوئے وہ دنیا سے ہمارے ایک صاحب یہاں سے گئے کوئیت اور وہ کوئیت میں کہنے لگے جیہاں مجھے ایک جگہ جو ہے کسی نے کہا یار یہاں پر اتنے پتنی پچاس ریال لگیں گے کیا کتنے لگیں گے میں نے کہا یہاں کیوں سیاہ گروہ بھومنے پھرنے میں یاشی کر لیں گے وہی پچاس ریال میں اپنے گھر میں بھیجوں گا تو وہاں دنگی اٹھا رہے ہیں کوئیت گئے یہاں سے ابھی بھی جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں یکے گئے ہیں امریکہ گئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے وہ تنگی وہاں مزے کی زندگی نہیں اتھار رہے ہیں وہ تنگی کر رہے ہیں یہاں پیسہ بچا کے گھر بھیجیں گے جو لوگ یہاں لیبر پارٹی جو ہے کام کر رہی ہے مسضوری کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں لیکن اپنے پر خرچ نہیں کر رہے کیوں جوا رہے ہیں کیوں ہم نے یہاں تنگی اٹھائیں گے اپنے گھر کے گھر کے لیے بھیجیں گے اصلی گھر کے لیے انسان محنت کر رہا ہے کہ یہاں تنگی اٹھا رہے ہیں تھوڑی در تنگی ہے پھر وہاں ایش ہے یہ تنگی کی جگہ ہے وہاں ایش کی جگہ ہے وہاں آرام کریں گے وہاں ہمام میں لکڑی جلائیں گے تردی میں ایش کریں گے مزے کریں گے اسی طریقے سے میرے مفترم ضرور بھائیو اللہ حرب واللزت نے ہماری دنیا کی ز تھوڑی سی رکھی اور اس تھوڑی سی زندگی کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے قدار و مدار ہیں اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور جو انسان آخرت کو برباد کر کے دنیا میں ایش کرنا چاہے کبھی کبھی ایش نہیں کر سکتا کہ دنیا ایش کر ہی نہیں سکتا دنیا میں ایش ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پاک میں اس کی خواہشات رکھی ہیں دنیا میں کبھی پوری نہیں ہو سکتی اس کی خواہشات اللہ نے بہت بلند رکھی ہیں کہ چاہتا ہے میں کبھی بیمار نہ ہ کبھی تکلیف نہ آئے کبھی مجھے کوئی میری عزت نفس پہ حملہ نہ کرے میری جو ہے وہ پرسنلیٹی بنی رہے مہد مستری جیسے چاہوں ویسے زندگی یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر دنیا چھوٹی ہے اس کی خواہشات بڑھی ہیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی اس کی خواہشات کو اللہ کئی گناہ بڑھا دیں گے اس کی خواہشات پورا کرنے کی جو پاور ہے اللہ کئی گناہ بڑھا دیں گے اور صرف اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے لے میرے بندے اب تو اپنی خواہش پوری کر کھانا چاہتا ہے خواھی کتنا کہے گے وہ fرما ہتے کہ چالی سال تک کھاتا ہی لے گا سونا چاہتا ہے سو کتنا سوے گا تیری ساری نین پوری ہو گی پینا چاہتا ہے بول کیا پینا چاہتا ہے دودھ ہے شہد ہے شرابان طہورہ ہے جوسز ہیں کیا چاہئے بول کیا چاہئے فروٹ ہے گوشت ہے بھنا ہوا ہے جو چاہئے بول کیا کرنا ہے کیا چاہتا ہے بیویاں چاہیے لیں بیویاں ستر ہزار پچھتر ہزار اسی ہزار ایک لاکھ کل بتا رہے ہے نا پچیس لاکھ تو بول تیرے کیا خواہش ہے یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ اللہ جنت بھی اسے پوچھin کہ تم کو اور گیا چاہیے کہے اللہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے وہ بھی مل گیا پھر اور گیا چاہیے یہ چاہیے یہ بھی مل گیا سارا کچھ مل گیا اور بتا اور گیا چاہیے آپ وہ کہیں گے دنیا میں ہماری رہبری کون کرتا تھا علماء چلو علماء سے بوچھتے ہیں علماء کہیں گے اللہ سے اللہ کا دیدار ماں ہوئے اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ پاکو اللہ اپنا دیدار بھی کرائیں گے اور ایک پرمانہ سنائیں گے اوہ میرے بندو آج میں تم سے راضی ہو گیا اب تم کو میں نے جنت داخل کر دیا آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تو وہ مزے مزے کی نعمتیں ہیں اس کے لئے کیا ہے یہ تھوڑے دنوں کے لئے محلت کریں تھوڑا سا آپ نے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تھوڑا سا آپ نے گلتی ہو گناہ ہو جائیں گے تو کیا کرنا ہے کیا فرما ہے ہمارے پاس کیا فرمولا ہے مومن کی پہچان کیا ہے کہ یہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ پڑ گیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا وہ تو مخرشتے ہیں معصوم وہ مخرشتوں کی شان ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا انبیاء کی شان ہے انبیاء معصوم ہے ان سے گناہ نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے عام آدمی سے تو گناہ ہوتے ہیں تو مومن کی پہچان یہ نہیں بتے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا نہیں فرمایا گناہ ہو گیا تو یہ گناہ کو کیسا سمجھے گا کہ جیسے پہاڑ ہے جلد جلدی توبہ پروہ ہو یہ مجھ سے کیا ہوگا فوراں توبہ تلافی کر کے اس کو معاف کرا لے گا یہ مومن کی پہچان ہے اور فاسق کون ہے کہ گناہ کر لے پھر کیا ہوگا جناب ساری دنیا ایسے کرتی میں نے کون سا کمال کر لی میں نے کون سا گناہ کر لیا جناب مارکٹ میں سارا چل رہا ہے جناب آپ نے جھوٹ بول کے کیوں سامان بیچے جناب ساری مارکٹ ایسے ہی میں نے کہہ میرا کیا ہے تو گناہ کر کے کیا سوچ گیا کہ میں نے کون سا کمال کر لیا ہے جناب آسسٹر میں ہی ایسے کیا کریں گے تو یہ کون ہے فاسق ہے جو گناہ کو ہلکا لے رہے ہیں اور مومن کی پہچان کے کہ چھوٹی سی گلتی ہو جائے گی کہ جو ہوا 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 ہے مجھ سے تو تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی زیر برداشت کر لینا ہے کوئی بات نہیں اچھے کھانے نہیں ملے کوئی بات نہیں روٹی کھا کے گزارہ کر لیں سردی ستی رحمت اللہ لے کیا فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ چرجانی رحمت اللہ ستو فانک رہے اور اب ستو فانک رہے ہیں ہاں جی تیس سال سے ایسے کام چل رہا ہے تیس سال یا چالی سال کیوں کہ جتنی زیر میں روٹی چھباؤں گا اس ستو فانک رہا میں نے جب ایسٹی میٹ لگایا تو پتا چلا کہ ستر مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ٹائم میرا ضائع ہو جائے گا اتنی ارد میں سبحان اللہ کہوں گا میرے جنرے درجے بلند ہو گئے یہاں روٹی نہیں کھائی کوئی بات نہیں یہاں مزے کی روٹی نہیں کھائی دیسی بھی نہیں کھایا پرکہ مسلم نہیں کھائی کوئی بات نہیں آگے جا کے کھا لیں گے یہاں تھوڑا سا کر لیں ہم برداشت تو آگے جا کے انجوائے کریں گے مزے کریں گے تو یہ ہمارے اوپر ہے اللہ پاک نے ہم کو دیجئے یہ میرے بندے یہ ہمارا انتہان ہے اب جو ہے شیطان کو اتنی طاقت اللہ نے نہیں دی کہ وہ زبرستی ہم سے کوئی کام کروالیا اب اب وسوسہ ڈال سکتا ہے جیسے حسی اللہ علیہ السلام کو ڈالا وسوسہ ڈالا جنت سے نکال دیا اس کا وسوسہ کیسا فرماک ہے کہ جنت سے نکال دیا تو پتا تھا کہ کہاں اٹیک کرنا ہے سوفٹ آرگر کون شاہ ہے کہ ان کو کہا کہ کھا کے دیکھو پھر کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے ایک بار کھایا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ یہی رہو گے اب بہلا فصلہ کے کیا کیا کھلوا دیا گناہ کروا دیا تو کیا ہوا کس سارا نظام بہرحال وہ اللہ کا نظام تھا لیکن اس کا کام کیا ہے وہ زبرستی نہیں کروا سکتا ہے وہ ہمیں خالی وسوسہ ڈالے گا اب اس وسوسے پر ہم نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کی طاقت اللہ نے ہم کو دیئے جتنا ایمان انسان کا مضبوط ہوگا جتنا خوف خدا ہوگا جتنا اللہ کا خوف تقوی زیادہ ہوگا اتنا وہ اس کو سمجھ جائے گا یہ شیطان کی طرف سے مجھے سے بچنا نہ بابا نہ میں تو نہیں جاؤں گا اور جتنا یقین کمزور ہوگا ایمان کمزور ہوگا اللہ اور آخرت کا یقین کمزور ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہوگا انسان کی کہا چلو تھوڑا سا کر لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا فاظ میں توبہ کر لیں گے تو وہ بحقاوی میں آ جائے گا